ازاداری کو برپا کرنا ان مقامات کے اوپر جن مقامات پر ازاداری نہیں ہے اور کوشش کرنا کہ ازاداری اچھے طریقے سے برپا ہوا ہمارے علماء کی صرف میں آپ کو یہ نکتہ عزیب و غریب طریقے سے نظر آئے گا جہاں کوئی مجلس پڑھنے والا نہیں وہاں پہنچ جاتے تھے خود اثر خود کسی بھی طریقے سے محنت کر کے مشکل کر کے تاکہ نام امام حسین یہاں پر بھی بلند ہو ازاداری سیدہ شہدہ یہاں پر بھی برپا ہو سخترین ادوار میں یہ پم کا واقعہ ہے اور شہاب الدین مرشی نجفیہی نے نقل کیا ہے جب رضا شاہ ملعون نے یہ پہلوی جس نے ازاداری پر پابندی لگائی تھی امام پر پابندی لگائی تھی کوئی تاکہ نام امام نہیں پہن سکتا سوائے اس کے جو مشتہد ہو صرف مشتہدی نام امام پہن سکتے ہیں باقی تاکہ نام امام پہننا ممنوع تاکہ امام کم نظر آئے لوگوں کو حجاب پر پابندی کوئی اور چادر نہیں اڑے گی سب سر برہنا باہر آئے گی یہ رضا شاہ نے استعماری طاقتوں کے حکم پر یہ سارے کے سارے فرامین جو ہیں نافذ کیا تھے ایران کے اندر جب ازاداری پر پابندی لگی تو اب یہ اس زمانے پابندی لگی پابندی پہلے سے لگی کافی عرصے چلی یہ پابندی اس کا دورانیہ تھوڑا نہیں رہا ہے موسیس حوضہ علمی قوم شیخ عبدالکریم حائری جو تھے ان کے زمانے میں اس پابندی کی بات شروع ہی تھی پابندی لگی ان کے سامنے کسی نے کہا تھا قبلہ آپ مرجع وقت ہیں آپ موسیس حوضہ علمی آپ کو پتہ ازاداری مستحب ہے ٹھیک ہے مستحب پر پابندی لگا رہے تو کیا ٹینشن ہے شیخ عبدالکریم حائری نے کہا یہ ایسا مستحب ہے جس میں ہزار واجب چھپے ہوئے ہیں ہزاروں واجبات کو اس مستحب نے بچایا ہوا ہے ازاداری کو مستحب کہنا بھی یہ ہماقت اسے کہا جا سکتا ہے یہ ہماقت سے آپ ازاداری کو مستحب کہا ازاداری نماز ولایت امیر المؤمرین ہے ازاداری نماز ولایت جب بن گئی تو وہ روایت ہے آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے تو چھے چیزوں پر ہے تو نو چیزوں پر ہے تو دس چیزوں پر ہے تو گیارہ چیزوں پر مختلف روایت ہیں ہر روایت کے آخر میں ہے ولایہ 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 اور آخر میں ٹکڑا بھی لگا ہوا ہے جس طریقے سے ولایت کا حکم دیا گیا اس طریقے سے کسی چیز کا حکم جس طریقے سے ولایت کے بارے میں دعوت دی گئی کسی چیز کے بارے میں دعوت نہیں دی گئی تو عزاداری سے تو اظہار ولایت ہوتا ہے اظہار محبت ہوتا ہے کہ ہم آل محمد کے چاہنے والے ہیں لہذا عزاداری سیدو شہدہ واجب ہے مستحب نہیں ہے اب یہ کہ اس کے طریقے مختلف طریقے ہیں ہاں ان کو آپ مستحب کہہ سکتے ہیں عزاداری مودد ہے یا نہیں ہے قُلْ اللَّا سَعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَى یہ مودد مستحب ہے یا واجب ہے تو عزاداری اسی مودد کا سلسل ہے تو اس انوان سے میں کہہ رہا ہوں کہ عزاداری واجب ہے اب یہ کہ اس کے طریقے مختلف ہیں کوئی جو ہے وہ ہاتھ کا ماتم کر رہا ہے تو کوئی سر پہ ماتم کر رہا ہے کوئی چہرے پہ ماتم کر رہا ہے کوئی رو رہا ہے کوئی کالے کپڑے پہن کے کوئی کالے کپڑے دیواروں پہ لگا کے مختلف ذریعے ان پہ آپ کہہ سکتے ہیں اگر کسی نے نہیں کیا تو وہ ایک طریقہ خاص طریقہ وہ ولا مستحب تھا لیکن اصلِ عزاداری اصلِ دل میں غم ہونا نفس المحموم جو ہے جو عزادار کی جو سانس جس کو عباد کا درجہ دیا گیا ہے وہ محموم ہونا وہ ہم وہ واجب ہے وہ غم واجب ہے جب عزاداری واجب ہو گئی ہمارے علماء نے اس کے بارے میں احتمام عجیب دکھایا ہے اب وہ واقعہ سنی جو تمہیدن یہ بات میں نے کی تھی شہاب الدین مرشین و جفی پابندی لگے ہوئی ہے کہتے ہیں میں آیت اللہ خبینی اور تین چار بڑے مشتہد مدرسہ فیضیہ سے لکھ لیں مدرسہ فیضیہ حرم کے بالکل ساتھ جڑا ہوئے حرم بیبی ما سمیقم اب نکلے ہم لوگ کس چکر میں توجہ فرمائیے نقطہ جو میں نے عرض کیا کہ عزاداری نہیں ہو رہی ہے عزاداری پر پابندی لگے ہوئی ہے جس شہر میں عزاداری پر پابندی ہے اس شہر میں کچھ فقی آیت اللہ خمینی بھی فقی شہاب الدین مرشین نجفی بھی فقی اور تین چار اور علماء یہ سب فقی ہیں یہ نکلے ہیں تاکہ عزاداری برپا ہو سکے اور کتنے اچھے لوگ تھے جنہوں نے اس واقعے کو ذکر کیا مردان علم درمیدان عمل میں نے پہلے بھی حوالہ دیئے تھے کتاب کا اس میں یہ واقعہ مذکور ہے جنہوں نے پہلے بھی کتاب قضی پر پابندی ہے تو جنہوں نے پہلے بھی porque رو بھی کتاب کو ذکر کیا ہے اچھے کو ذکر کیا ہے پہلے بھی میں نے پہلے بھی کتاب کھنے سکتا ہے سکتا ہے مردان علم میں نے پہلے بھی کتاب اچھے لوگ بھی بھی ہر میں بھی کتاب ملزید پہلے ہیں موسیقا 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 موسیقا